بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا انلین ٹوٹر شہاب اسلام اور میکروسوفٹ ایکسل کی بیسک سریز چل رہی ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پیسٹ اس پیشل کے آپشن تو آئیے میکروسوفٹ ایکسل کو اوپن کرتے ہیں میکروسوفٹ ایکسل کو اوپن کرنے کے بعد یہاں کچھ ہیڈنگز بنا رہا ہوں ہے اور ڈیٹ سیریل کے لیے میں نے ون یعنی جو ڈیٹا ہم بنا رہے ہیں وہ جہاں تک بنانا ہے وہ کام کر لیں کوئی بھی ایک یعنی ایک رفلی ڈیٹا ہمیں یہاں بنانا ہے اب یہاں ڈیٹ انٹر کر رہا ہوں یا کوئی بھی فارمولہ آپ لگا سکتے ہیں یہاں میں اس ایکول ٹوڈے بریکٹ اوپن بریکٹ کلوز کیا انٹر ٹوڈے جو ڈیٹ ہوتی ہے وہ یہاں کرنٹ سسٹم ڈیٹ انسٹ کرنے کے لیے ہوتی جو ہم نے اپنے کمپیٹر میں سیٹ کی دی ہوتی ہے تو یہاں اس فارمولے کو لگانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر فارمولا لگاوا ہے اور فارمولا لگاوا ہے یہ کس طرح پتا چلتا ہے فارمولا بار میں جب ہم سیل پر کلک کریں گے جس سیل میں ٹیکس ہوگا تو ٹیکس نمبر سیمپل ٹائپ ہوئے میں نمبر اور جس میں فارمولا ہوگا تو یہاں فارمولا پیر ہو رہا ہوگا آپ کا فارمولا بار میں یہ ہے فارمولا بار آ رہی ہے پوری جو فارمولا لگانے کا مقصد یہ تھا کہ اس پیشل میں جو آپشن دیئے گئے ہمیں وہ مختلف طریقوں سے کسی دیٹا کو پیسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے مثال کے دور پر ہمیں فارمولا ہٹا کر اس کو پیسٹ کرنا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے تو ویلیو پیسٹ کر سکتے ہیں یا پھر ہم نے آگر سیلیک کیا ہوا یہاں فارمیٹ دیا جیسے کلر کر دیا یہاں سے آل وادر کر دیا اب صرف ہمیں فارمیٹ چاہیے ڈیٹا نہیں چاہیئے اس طرح سے پیسٹ کرنا ہے یا پھر ہمیں صرف ٹیکس وغیرہ کنٹینٹ چاہیے ہیں کلر نہیں چاہیے تو اس طرح سے پھر ہم پیسٹ سپیشل کو یوز کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے سیمپل تو طریقہ ہوتا ہے ہر سافٹیر کے اندر کوپی پیسٹ کرنے کا ہو یہی ہے کنٹرول سی کوپی اور کنٹرول بھی پیسٹ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے جیسے نورمل ہر سافٹیر کے اندر یوز کرتے ہیں سیلیکشن بناتے ہیں جس جیٹا کو ہمیں کوپی کرنا ہے سیلیکشن رہنے کے بعد کنٹرول سی کنٹرول سی شوٹ کٹ کی رہے ہوتی ہے کوپی کی اور اس کی جہاں ڈبلیکیٹ چاہیے ہوتی ہے ہمیں اسی ڈیٹا کی ادھر کرسل رکھتے ہیں کرسل لکھے جا کے کنٹرول وی کرتے ہیں پیسٹ کے لیے تو ایز ایس ڈیٹا جیسے کوپی ہو ہوئے وہی چیز ساری پیسٹ ہو کر آ جاتی ہے کلر اسٹائل ٹیکس فارمولا اب ایک چیز اس کے اندر کیا ہو رہی ہے یہاں دیکھیں میں نے کوپی پیسٹ کیا یہ ایکسیل کے اندر ہوتا ہے تو اس پیسٹ نہ ملنے کی ویہی سے اس سیل میں ہیش بنے با جاتے ہیں تو آپ پر ٹاپ میں جائیں گے ڈبل کے لیے کوٹو فٹ ہو جائیں گے کولم جتنی اس پیسٹ چاہیے ہوگی اس ساپسے کولم فٹ ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو جانا تھا سیمپل کوپی پیسٹ کوپی پیسٹ کا طریقہ تو یہ ہی ہے کہ کنٹرول سی کیا اور کنٹرول بھی کیا پیسٹ ہو گیا لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہے پیسٹ سپیشل تو ہم نے اس کو سیلیک کیا کنٹرول سی کوپی کوپی کرنے کے بعد ہم نے اب جس جگہ پیسٹ کرنا ہے وہاں کرسل رکھیں گے رائٹ کلک کرتے ہیں پیسٹ سپیشل کے لیے اور یہاں پر آ رہا ہے پیسٹ سپیشل اس پہ کلک کر دیں تو یہ ڈائلوگ باکس آ جائے گا پیسٹ سپیشل کا یہاں پھر کنٹرول آلٹ وی پیسٹ سپیشل کے لیے شورٹ کٹ کی یوز کی جاتی ہے کنٹرول آلٹ وی تو اب یہاں کرسل رکھ کر ہمیں پیسٹ سپیشل میں جانا ہے رائٹ کلک کریں گے پیسٹ سپیشل پیسٹ سپیشل میں آنے کے بعد یہاں سب سے پہلے آل پہ چیک لگا ہے اگر ہم آل کلک کر کے اوکی کرتے ہیں تو جیسے ہم نے سمپل پیسٹ کیا تھا کنٹرول بھی وہی ساری چیزیں پیسٹ ہو جاتی ہیں جیسے یہاں دیکھیں سیلو پہ کلک فارمولا بھی آگیا کلر بھی آگیا کنٹینٹ بھی آگیا لیکن اگر ہم رائٹ کلک پیسٹ سپیشل میں جا کے فارمولا کلک کریں گے تو کلر بارڈر وہ نہیں آگا صرف کونٹینٹ ٹیکس اور فارمولا آجائے گا دیکھیں یہاں پہ فارمولا آگیا آپ نمبر فارمیٹ جو ڈیٹ ہوتی ہے اگر ہم پیسٹ پیسٹ میں جائے گے فارمیٹ فارمولا کے لیے کرتے ہیں یا ویلیو کے لیے کرتے ہیں تو یہ سیمپل نمبروں کے اندر آجاتی ہے تو اس کے لیے کنٹرول شیفٹ 3 کا فٹن دے سکتے ہیں ڈیٹ فارمیٹ دکھانے کے لیے کنٹرول شیفٹ 3 تو اس طرح سے ہم نے کہہ کیا فارمولا پیسٹ کرنے سے کلر ہٹا دی ہے باقی جو ڈیٹا تھا وہ ہمارا بلکل سامنے صحی طرح سے پیسٹ ہو کر آئی ہے اسی طرح اگر ہم اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں سیریل کو تھوڑا سا اسی طرح اگر ہم پیسٹ سپیشل ریٹ پہلے کوپی کیا ہے کوپی کرنے کیا پھر اگر میں پیسٹ سپیشل میں آکر ویلیو کرتا ہوں تو ویلیو سے کیا ہوگا فارمولا جن سیل کے اندر فارمولا اپنے لگایا ہوگا وہاں سے وہ فارمولا ختم ہو جائے گا یعنی سیمپل جو ویلیو ہوگی وہ یعنی سیمپل جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی ویلیو ویزیبل جو ہوتی ہے وہی چیز اریجنل ہوگی ان ویزیبل یعنی جو فارمولا ہوتے ہیں وہ اس کے اندر سے ریموو ہو جائیں گے یہاں دیکھیں ویلیو کلک کرتا ہوں جیسی میں نے پیسٹ کیا اب دیکھیں یہاں جو ہم نے کیا تھا اس میں فارمولا آ رہا تھا اس میں سے فارمولا ہمارے پاس آ رہا ہے اب اگر اس سیل آئیں گے ہم فارمولا ختم کنٹرول شیفٹ تھیری یہ فارمولا ختم ہوگا دیٹ فارمیٹ بھی ہڑے جائے گا تو اس کے لیے آپ کیا کروگے کنٹرول شیفٹ تھیری اگر ڈیٹ فارمیٹ چاہیے آپ کو نمبرنگ میں ڈیٹ آ جائیتی ہے تو کنٹرول شیفٹ تھیری اس کے علاوہ اور اسی میں ہی نہیں بہت سی جگہ پہ ہمیں ضرورت پڑھتی ہے کاپی پیسٹ کرتے ہوئے کہ اس میں سے ہمیں فارمولا ہٹانا ہوتا ہے ریموف کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر ہم پیسٹ سپیشل میں جا کر پیسٹ ویلیو کرتے ہیں بہت زیادہ مطلب یوز ہونے والا افشن ہے تو اسی ذرا پھر اگر میں نے کنٹرول سی اس کے بعد رائٹ کلک پیسٹ سپیشل اور فارمیٹ اگر صرف فارمیٹ چاہیے ٹیکس وغیرہ نہیں چاہیے تو پھر فارمیٹ پر چیک لگائیں گے اوکے جو کلر فارمیٹ کہتے ہیں کلر کو اس ٹائل وغیرہ جو اپنے پلائی گیا ہوں گے رائٹنگ یا پھر آپ کا بارڈر وغیرہ جو ہوں گے یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں فارمیٹنگ میں شامل ہوتی ہیں تو اس طرح سے اگر صرف فارمیٹ چاہیے تو پھر آپ پیسٹ سپیشل میں جائیں گے فارمیٹ کلک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد رائٹ کلک پیسٹ سپیشل کے لیے میں نے شورٹ کٹ کی بتائیے کنٹول آلٹ وی فارمیٹ تک میں نے بتا دیا اس کے بعد آرہا ہے کمینٹ کمینٹ کے اندر ابھی ہم نے یہاں یوز نہیں کیا کمینٹس ہی ہوتے ہیں اگر کوئی ہمیں ایڈیشنل بتانا ہے کسی سیل کے بارے میں ڈیٹیل تو پھر ہم اس سیل پہ کلک کرتے ہیں ریویو کے اوپر آتے ہیں اور ریویو مینیو میں آنے کے بعد نہیں ہوں کمینٹ تو اس کی ڈیٹیل ہم جو بھی ہمیں اس کے بارے میں بتانا ہے وہ ہم اس طرح سے کمینٹ کے اندر ایکسل میں بتا سکتے ہیں اس سیل کے اوپر یعنی یہ جو اپلائیے کہاں گئے ہم نے کہاں اچھا ڈپارٹ پہ آئیں اور یہ جو آ رہا ہے یہ ایم ایس آر ڈپارٹ اس طرح سے مطلب الگ الگ کسی چیز کی بھی ہم انفرمیشن ایس ایس سیل کے اوپر دے سکتے ہیں تو کمینٹ دیکھنے کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں ماؤس کر سے اس کے اوپل آئیں گے تو یہاں پیس طرح کمینٹ ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں یہاں سے کپی کر کے صرف کمینٹ کو پیسٹ کرانا ہے تو پھر ہم جہاں پیسٹ کرنا ہے اس پر آئیں گے کنٹرول آلٹ وی شورٹ کٹ کی ہمیں آئیں گے کمینٹ پہ کلک کریں گے تو دیکھ کمینٹ جن سیل کے اوپر ہوتے ہیں اس میں یہ ایک کارننر پہ کلر سا بنا ہوا رہا ہوتے ہیں ٹاپ میں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں کمینٹس اپلائی ہوئے ہیں اس کے فرماؤں سے لے کر آئیں گے یہ کمینٹس جو ہو جاتے ہیں اس طرح تو صرف اسی یہی ڈیٹا یا فارمنٹ یا فارمولا نہیں کمینٹس وغیرہ کو بھی کافی کر کے پیسٹ کر سکتے ہیں بہت زیادہ ہیلپ فول آپشن ہے پیسٹ سپیشل ایکسل کے اندر جو یوز کیا جاتا ہے پھر رائٹ کلک کریں گے کمینٹس بتا دیا میں آپ کو ویلیڈیشن ویلیڈیشن کے بھی فیلحال کوئی ویڈیو میں اپلوڈ نہیں کی تو ویلیڈیشن پہلے آپشن میں سمجھاؤں گا پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیو میں ویڈیشن پیسٹ سپیشل سے ہم کس طرح کریں گے یوز وہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں گا ابھی اسکیپ کرتے ہیں آپشن اس کے بعد کوپی کرتے ہیں یہاں پر آل اس کے بورڈر اگر اس بورڈر اس کے بغیر ہمیں ڈیٹا کو پیسٹ کرنا ہوگا تو پھر آل اس کے بورڈر یعنی صرف ہم چاہتے ہیں کلر آئے ٹیکس آئے اور جو فارمیٹنگ کے فارمولے وہ سب آج ہے تو آل اس کے بورڈر اس کے بعد رائٹ کلک پیسٹ سپیشل آل اس کے بورڈر کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے کولم ویڈ یہ بہت اہم اپشن ہے اور بہت اچھا اپشن ہے اس کا میں بتاتا ہوں آپ کو کس طرح یوز ہوتا ہے اب دیکھیں ہمارے پاس اگر کوئی ڈیٹا ہوتا ہے ڈیٹا مطلب ہمارے پاس شیٹ بناتے ہیں کسی بھی ٹوپک کے حوالے سے تو اس میں ہم سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں کولم ویڈ اپنی ہیڈنگز کے اکارڈنگز کو سیٹ کرتے ہیں بڑا کرنا ہے چھوٹا رکھنا ہے نیم کا کولم لیسا ہمیں زیادہ چاہیے تو ہم نے زیادہ دیا اس کے ساتھ اگر اڈریس وغیرہ ہے تو اڈریس کو ہم اور بڑھا دیتے ہیں تو اس طرح کام پہلے سب سے لی آؤٹ ڈیزائن کرتے ہیں کوئی بھی شیٹ اگر میں بنانی ہوتی ہے تو اس کی سیٹنگ اس طرح ہوتی ہے کہ کولم ویڈ وغیرہ کو ہم اپنی مردی سے سیٹ کرتے ہیں اب جیسے کولم ویڈ بڑھا رکھنی ہے رو کونسی ہمیں زیادہ چاہیے تو ہم یہاں سے رو کی ہائٹ بھی بڑھا دیتے ہیں اب ہیڈنگز وغیرہ کو ہم جیسے سینٹر وغیرہ کر دیتے ہیں اب اس کو میں نے کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد کنٹرول سی پھلس پہ کلک کر رہا ہوں میں شیٹ ایڈ کر رہا ہوں ایک نہیں ہو الگ شیٹ پہ جا کے پیسٹ کرنا ہے پھلس پہ کلک کیا شیٹ ایڈ ہوگا یہاں سے زوم بڑھا کر رہا ہوں رائٹ کلک پیسٹ اسپیشل اس میں دیا ہوا ہے کولم ویڈ اگر ہم ویسی نوروال پیسٹ کریں گا اور پہ کلک کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ جو ڈیٹا تھا جو فورمیٹ تھا جو فورمولے تھے وہ تو آپ کے پیسٹ ہو گئے لیکن جو کولم ویڈ ہم نے بڑھائی تھی وہ پیسٹ نہیں ہوئی تو اس کے لئے پھر آگر ہم وہی کولم ویڈ بھی سیم چاہیے تو پھر ہم رائٹ کلک پیسٹ اسپیشل میں جائیں گے اور کولم ویڈ پر چیک لگائیں گے اوکی تو اس طرح سے جو ہم نے فورمیٹ بنایا ہوگا کولم ویڈ ہائیٹ وغیرہ کولم ویڈ کی وہ پیسٹ ہو کر آجاتی ہے ہمارے پاس کولم ویڈ کرنے سے ایک دفعہ اور میں بتا دیتا ہوں اس کا طریقہ کس طرح یوز ہوگا پیسٹ سپیشل میں جائیں گے سب سے پہلے ڈیٹا پیسٹ کر دیں گے اس کے بعد رائٹ کلک کر کے پیسٹ یہاں پہ دیکھیں ہوں کولم ویڈ بڑی بھی تھی اس لئے پیسٹ ہوگیا پیسٹ پیشل میں جائیں گے آل اور اسی طرح جیسے کولم ویڈ پیسٹ کرنی ہے تو پھر رائٹ کلک اس کے بعد کولم ویڈ کے اوپر چیک لگائیں گے اوکے تو اس طرح سے کیا ہوگا جو کولم ویڈ ہوگی وہ بھی ہماری پیسٹ ہو کر آجاتی ہے شیٹ ون پر آجاتے ہیں اگر اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ اوپشن بھی بہت اہم اوپشن ہے اس کے لئے ہم دیکھیں کیا کریں گے جیسا ہم کنٹرل سی کوپی کر لیتا ہے اب یہاں جو سہل ہے وہ ہمارا ڈیٹ فارمیٹ ہے اور ڈیٹ فارمیٹ کے علاوہ فارمولا لگا ہے ایکسل کے اندر جو ڈیٹ فارمیٹ ہوتا ہے وہ نورمل اگر ہمیں یہاں چیک کرنا ہوتا ہے تو ہم ادھر نمبر سیکشن کے اندر دیکھتے ہیں ڈیٹ لکھی بارے اگر ہم اسے نمبر کے اندر چاہ رہے ہیں کنوٹ کرنا تو پھر ہم یہاں تھا کہ جنرل کرتے ہیں تو ڈیٹ فارمیٹ ختم ہو جاتا ہے اب دو بات ہیں اگر ہم اس کو کوپی کرتے ہیں کوپی کرنے کے بعد کنٹرول سی اور پیسٹ کرتے ہیں یہاں پہ آکے رائٹ کلک پیسٹ اپیشل اور اس پہ میں کر دیتا ہوں ویلیو تو ویلیو سے کیا ہوتا ہے سب ختم ہو گیا اور یہاں سے جو ڈیٹ تھی وہ فارمیٹ نمبروں میں آگیا وہ بھی ختم اور فارمولا بھی ختم لیکن ہم ڈیٹ فارمیٹ اور نمبر دونوں چاہیئے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں رائٹ کلک پیسٹ اپیشل اس جگہ پہ دکھاتا ہوں رائٹ کلک پیسٹ سپیشل اور یہاں پہ فارمولا نمبر فارمیٹ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس فارمیٹ ڈیٹ کا بھی آگیا اور فارمولا بھی آگیا اسی طرح اگر ہم رائٹ کلک کریں فارمولا نہیں چاہ رہے ہیں صرف چاہ رہے ہیں ڈیٹ فارمیٹ آیا تو پیسٹ سپیشل میں جاتے ہیں یہاں پہ ہم ویلیو نمبر فارمیٹ کلک کرتے ہیں اس پہ چیک لیں گے اب اس میں کیا ہوگا ہمارا فارمولا خطا ہو جائے گا صرف ڈیٹ فارمیٹ ٹرائے گا ویلیو نمبر فارمیٹ سے اوکے تو یہاں دیکھیں ڈیٹ فارمیٹ آ رہا ہے اور یہاں دیکھیں فارمولا جو ہوگا وہ ریموو ہو جائے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لے گی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہاں تک ہی رکھتے ہیں اتنا options اس کی پریکٹس کریں اچھی طرح سے اور اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو زیادہ لیند دیو رہی ہے پھر کنٹینیو کریں گے اس کو اگلی نیکس ویڈیو جو بنائیں گے اس کے اندر میں یہ سارے option تمام آپ کو کمپلیٹ کر کے دے دوں گا ابھی فیلال اتنا ہی رکھتے ہیں شہاب اسلام کو اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں